کو براہ راست راول پنٹی لیے چلیں گے جہاں پر شادری نصار اس وقت چلسے سے خطاب کر رہی ایک دفعہ پھر ہو چلا ہے کہ یہاں حق اور سچ کے حق میں کھڑے ہونے والے مخلوق خدا ہے جو موقع پر کھڑے ہوتی ہے آج سیاست بڑی مشکل ہو گئی ہے بس بس کرو بس کرو بس کرو بس کرو یا تو سی نعرے مارو میں یا میں تقریر کرنا آج کل پاکستان کی سیاست بہت مشکل ہو گئی ہے سیاست میں عزت بہت تھوڑی رہ گئی ہے یہاں گالم گلوچ ہے حرام اور حلال میں تمیز ختم ہو گئی ہے جائز اور ناجائز میں تمیز ختم ہو گئی ہے سچ اور جھوٹ میں تمیز ختم ہو گئی ہے لوگوں کو علم نہیں ہے کہ سچ کون کہہ رہے اور جھوٹ کون کہہ رہا ہے مگر میں خطہ پوٹوار کے لوگوں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ باسیو یہ فیصلہ تم کرو اور بلند باگ اعلان کرو کہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے یہاں سڑکیں بنتی ہیں ہسپتال بنتے ہیں موٹر وے بنتے ہیں ہسپتال بنتے ہیں سی پیک بنتا ہے جب ہمارے مخالفین کی حکومتیں آتی ہیں تو سب کام تھپ ہو جاتے ہیں آٹھ سال ہمارے مخالفین برسر اقدرہ رہے مجھے ایک میگا پروجیک بتا دیں جو ان کے دور میں آپ کے سامنے اگر نظر آتا ہو تو پچھلے چار سالوں میں صرف اس علاقے میں نہیں پورے پاکستان میں ترقی کی نئی رائیں کھلی ہیں میں آج اس موقع پر آیا تو افتتا کیلئے تو افتتا نہیں کر سکا کیونکہ ٹریفک ساری بلانگ ہوئی ہوئی ہے آپ لوگوں نے گھروں بھی جانا ہے مغرب ہونی چلی ہے میں صرف آپ سے چند سوال کروں گا اور میں امید کرتا ہوں کہ سب یکجہ ہو کے مجھے جواب دیں گے اور یہ آواز بہت دور تک جانی چاہیے ان لوگوں کے پاس بھی جانی چاہیے جن کو کوئی شک ہے اس علاقے کی وفاداری پہ جو جن لوگوں کو شک ہے ایمانداری پہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حق اور صداقت کا علم بلند کرنا آپ اس پہ اعتماد کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں تو نہ کریں اپنے مقام پر کھڑے ہونے کی آپ تائید کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے مشکل ترین وقت میں مسلم لیگ نون اور نواز شریف کا ساتھ دینے میں آپ حمایت کرتے ہیں قطعہ ساشتران قطعہ جب تک آپ جیسے لوگ پاکستان میں موجود ہیں انشاءاللہ حق اور صداقت کی آواز بلند ہوتی رہے گی ملک کو بہت خطرات ہیں میں اس میں بھی بات کرنا چاہتا تھا ہم اپنے جھگڑوں میں پڑے ہیں ہم ایک دوسرے سے گالم گلوش میں مصروف ہیں ہمیں بیرونی خطرات کی پرواہ نہیں ہے انشاءاللہ اس پہ بھی باتیں ہوں گی اور بہت سارے اندرونی مسائل پہ بھی باتیں ہوں گی انشاءاللہ بہت مواقع ہیں میں ہلکے میں بار بار آوں گا میں یہ بھی واضح کر دوں کہ آئندہ چند دنوں میں میں وضاحت کروں گا کہ میں کابینہ میں کیوں شامل نہیں ہوا مگر علاقے کے باسیوں عزت عودوں میں نہیں ہوتی عزت کردار میں ہوتی ہے اور آپ کی عزت جو دی ہوئی ہے وہ ہوتی ہے آج آج کتنے خوش قسمت ایسے سیاستدان ہیں جس کی ایک آواز پہ اتنے لوگ اکٹھے ہو جائیں میں پاکستان کا خوش قسمت ترین شخص اپنے آپ کو سمجھتا ہوں جس کے پیچھے عوام کی ایک فوج زفر موج ہے جو پچاسی سے میرے ساتھ چٹان کی طرح گھڑے ہیں اونچ آئی نیچ آئی اس علاقے کے لوگوں کے پاؤں میں لرزش نہیں آئی اور علاقے کے لوگوں آپ کے نمائندے کے پاؤں میں بھی کبھی لرزش نہیں آئی اور نہ آئی گی انشاءاللہ ہم تمہارے بات ہیں ہاں ہاں ایک بات یہ بھی سن لو میں سمجھتا ہوں کہ اصل وفاداری یہ ہے کہ لیڈر کے سامنے سچ بات کی جائے اس کی خوش آمد نہ کی جائے میں خوش آمد کرنے والا نہیں سچ بات کرنے والا ہوں اور کسی کو اچھی لگے یا نہ لگے میں وہ بات کرتا رہوں گا انشاءاللہ اس ملک میں حکومتوں کو جو سب سے بڑی بیماری اندرون کھا گئی وہ خوش آمد کا کلچر ہے ہم نے مل کر اس ملک کو مشکلات سے لکالنا ہے ہم نے سب سے پہلے پارٹی کو مضبوط کرنا ہے اور کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ میاں نواز شریف کی قیادت میں ہوگی انشاءاللہ ان سے وزیراعظم کا عوضہ تو لے لیا گیا ان سے لیڈری کا عوضہ کوئی نہیں لے سکتا کیونکہ یہ عوام نے ان کو دیا ہے انشاءاللہ 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 یہ یہ صرف گو گو والے نعرے نہ لگائیں پارٹی کو مضبوط کریں انشاءاللہ آئندہ دس مہینے میں اور کسرت میں آپ کے ساتھ ہوں گا یہاں بھی ہوں گا اور پورے پاکستان میں بھی مسلم لیگ نور کے کارکنوں کے ساتھ ہوں گا ہم نے مشکل ترین وقت میں پارٹی کو بھی اور ملک کو بھی مشکل حراس سے نکالنا ہے تو کیا آپ میرے ہاتھ میں ہاتھ در ڈال کر مسلم لیگ نون کو مضبوط کرو گے جد و جہد کرو گے قربانی دو گے ابھی صحیح آواز نہیں آئی قربانی دو گے گرمی ہو یا سردی ہو نکلو گے قیادت کا ساتھ دو گے پاکستان کی کو بچاؤ گے یہاں ترقی کے راستے کھولو گے چوہدری نصار کا ساتھ دو گے دعاو اللہ کا نام لو اور چل پہیں ایسی راستے پہ بہت شکریہ چوہدری نصار جلسے سے خطاب کر رہے تھے ان کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان میں سیاست کرنا ایک مشکل کام ہے نواز شریف لیڈر ہیں یہ عوام نے فیصلہ دیا ہے چوہدری نصار جو کی جلسے سے خطاب کر رہے تھے ان کی جانب سے کہا گیا کہ مسلم لیگ نون کو مضبوط کرنے کے لئے سب کو کام کرنا ہوگا چوہدری نصار جلسے سے خطاب کرنا ہوگا